موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد واحترام ناظرین پیدائی سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک شریعت نے کیسی کیسی رہنمائی فرمائی ہے اس تعلق سے مختصر انداز میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو جن چیزوں کی جانب دھیان دینا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ فہش کلامی سے منع کریں اولاد کو فہش کلامی کی شناعت بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فہش کلامی نہ کرو بتزبانی نہ کرو تو تربیت اولاد کے سلسلے میں اگر بچہ بچپن ہی میں بچپن ہی میں جان جائے کہ غلط بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے صحیح بولنے سے اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے جب بچپن میں دماغ میں بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا تو یہ ان کی عادت ہو جائے گی فی جب بڑا ہوگا تو وہ فہش کلام نہیں ہوگا بدگو نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی سورہ حضاب کے اندر فرماتا ہے یا ایوہا لذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا اور درست بات کہو یعنی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی حاصل کرو پرہزگاری حاصل کرو اور پرہزگاری کا تخاظہ چاہ ہے تخوے کا تخاذہ کیا ہے فوراً اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا دُرُسْتُ بَاتْ كَهُو صحیح بات كَهُو سچ بات كَهُو فائدہ کیا ہوگا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہارے آمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا کتنا عظیم ثواب ہے کہ آدمی سچ بات بولے زبان کھولے تو شریعت کے مطابق کھولے بدزبانی نہ کرے تقوی حاصل کرے پرہزگاری حاصل کرے حق کے لئے زبان کھولے سچ کے لئے زبان کھولے قرآن کہتا ہے تمہارے آمال کی اصلاح کر دے گا اس لئے کہ آدمی جب زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے تو دیگر آمال خراب ہو جاتے ہیں زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے دیگر نیکیاں کرتا ہے لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے تو زبان کنٹرول میں نارانی کی وجہ سے آمال کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سچ بات کہو حق بات کہو فائدہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی تمہارے آمال کی اصلاح فرما دے گا تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا وَمَنْ يُعْتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جو اللہ کی بات مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تو بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی تو تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو چاہیے کہ بد زبانی کی شناعت کیا ہے غلط زبان سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اولاد کے سامنے کھول کھول کر کے رکھ دیں اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا اس تعلق سے حدیث وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّعَانِ وَلَلَّعَانِ وَلَلْفَاحِشِ وَلَلْبَذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِي فِي عَبْوَابِ الْبِرِّ وَالسِّلَىٰ ترمِذِ شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نصیحت ایک مومن کیسے ہوتا ہے مومن کے اندر کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں جہاں بہت ساری صفات ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزوں کو یہاں بتا رہے ہیں کہ مومن کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّعَانِ وَلَى اللَّعَانِ مومن تعان کرنے والا نہیں ہوتا ہے مومن لان تعان کرنے والا نہیں ہوتا ہے لانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے وَلَالْفَاحِشِ وَلَالْبَذِي مومن فحشگو نہیں ہوتا ہے مومن بد کلام نہیں ہوتا ہے لہٰذا تربیت اولاد کے سلسلے میں حدیث رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ماباپ کو چاہئے کہ بیٹا فحش کلامی کرنا یہ مومن کے نشانی نہیں ہے بدگو ہونا یہ مومن کے نشانی نہیں ہے تانو تشنی کرنا یہ مومن کے نشانی نہیں ہے بچے کے ذہن میں اگر یہ سب باتیں بچپن میں بیٹھ جاتی ہیں تو تربیت اسلامی طرز پر ہونے لگتی ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو اچھی عادتیں اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں شفقت و محبت کا درس اولاد کو دیں شفقت و محبت کا درس اولاد کو دیں کہ کیسے رہنا ہے ایک دوسرے کا خیال کیسے کرنا ہے ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں کیسی جگہ ہونی چاہیے کیسا احترام ہونا چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں حدیث ترمیز شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون یرحمهم الرحمان کے لوگوں رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے کیا مطلب کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے نرمی کا معاملہ کرتا ہے آسانی فرحم فرماتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے مسئیبتوں میں دلاسہ دیتا ہے پریشانیوں میں دلاسہ دیتا ہے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر الرحمون یرحموهم الرحمان ارحمو من فی الارض لوگو زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو زمین والوں کے ساتھ شفق و صفقت و محبت کا معاملہ کرو زمین والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ یرحمو من فی الارض زمین والوں پر رحم کرو یرحموكم من فی السماء اللہ تبارک و تعالی آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا بچے کو تربیت دیتے ہوئے اس جانب توجہ دلائیں کہ بیٹے دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے کیسی مہربانی ہونی چاہیے کیا انداز ہونا چاہیے کیا طریقہ ہونا چاہیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحیم الشجنتم من الرحمن یہ جو سلح رحمی ہے یہ رحمان سے مشتق ہے رحمان سے را حا میم رحم را حا میم علیف نون رحمان رحمان سے رحم مشتق ہے یعنی رحمان ہی سے لفظ رحم نکلا ہوا ہے فمن وصلہ وصلہ اللہ جس نے لوگوں کو جوڑا اللہ تبارک وطالہ اسے اپنے سے جوڑے رکھے گا کیا مطلب جو دنیا کے اندر صلح رحمی کرے گا ملنے ملانے کا کام کرے گا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے گا اللہ تبارک وطالہ کل قیامت کے روز اسے ملائے گا یعنی اس پر رحم و کرم کا معاملہ کفرمائے گا اللہ تبارک وطالہ کی نظر خاص نظر کرم اس پر ہوگی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ تبارک وطالہ اسے کاٹ دے گا یعنی اللہ تبارک وطالہ ایسے لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں فرمائے گا تو تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بچوں کو رحمت و شفقت کا درس دیں صلح رحمی کا درس دیں رشتوں کو جوڑنے کا درس دیں رشتوں کو توڑنا کتنا گناہ ہے اس کا درس دیں بچے جب شروع سے اسلامی نہج پر ان سب چیزوں کو جان لیں گے جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے اس کو وہ جوڑنے کی کوشش کرے گا شریعت کے مطابق اس کو لانے کی کوشش کرے گا تربیت اولاد کے سلسلے میں بچوں کے تام و شراب پر بھی دھیان ہونا چاہیے بچوں کے کھانے پینے پر بھی دھیان ہونا چاہیے بچہ کھانا کیسے کھا رہا ہے بچہ کھانا کس طرح سے کھا رہا ہے تربیت اولاد کا تقاضہ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے کھانے اور پینے میں دھیان دیں جس کے تاریخ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیش سے ہوتی ہے انہو سمی امر ابن ابی سلم قال کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیس فی الصحفت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فقال فما زالت تلک تعمتی بعد رواہ البخاری فی کتاب الاتعیمہ بخاری شریف کے اندر کتاب الاتعیمہ میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے راوی حدیث حیث وحب بن قیسان ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی انہو کو میں نے فرماتے ہو سنا وہ فرما رہے تھے کنت غلاما میں بچہ تھا میں چھوٹا بچہ تھا فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا بچہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا آگے فرماتے ہیں کھانا کھانے کے وقت میرا ہاتھ پورے برطن میں گھوم رہا تھا یہاں وہاں سے لے کر کے میں کھانا کھا رہا تھا چھوٹا بچہ تھا چھوٹا بچہ تھا میرا ہاتھ یہاں وہاں سے پورے برطن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر برطن میں پڑی میرے کھانے کے طریقے پر پڑی تو اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کہتے ہیں یا غلام اے بچے فوراں غلط چیز غلط طریقہ غیر شرعی طریقے کے مطابق کھاتے ہوئے دیکھ کر کے فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں لہذا جب بچہ بچہ ہو چھوٹا ہو ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ کوئی غلط کر رہا ہے فوراں اسے اس غلطی کی جانب آگاہ فرمائے اومن کیا کہتے ہیں ابھی بچہ ہے جی چلے گا نے بڑا ہو جائے گا تو اس لیے گا نہیں ابھی بچہ ہے ابھی نہیں چلے گا ابھی سہیرہ نمائی کرنی بڑا ہوگا تو وہی کرے گا جو بچپن میں کیا ہوا ہے تربیت تربیت کا وقت یہی بچپن کا وقت ہے بچے کا ذہن چکنی مٹی کی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنکر آپ چکنی مٹی پر ماریں گے تو وہ چکنی مٹی چمٹا لیتی ہے چمٹا لیتی ہے اسے لیکن اگر وہ جب مٹی سوک جائے آپ اس پر کنکر ماریں پتھر ماریں جو چیز بھی ماریں گے وہ چیز واپس آ جاتی ہے وہ چیز چمٹ کر کے نہیں رہتی ہے اسی طرح سے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ پک جاتا ہے اس کا دماغ مضبوط ہو جاتا ہے اور ماحول کے اثرات مزید اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں بچہ بچپنے میں غلطی کر رہا ہے یہ نہیں ابھی تو بچہ ہے جی بعد میں کر لے گا بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں سے یہ ہو جائے گا نہیں ابھی جو کرے گا بعد میں وہی کرے گا بعد میں دسلاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تربیت کو سامنے رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ کہتی ہے کہ جب بچہ بچپنے میں غلطی کرے اسی وقت کہے کہ بیٹے آپ غلط کر رہے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کل یا غلام اے بچے سم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کا لیا کر وَقُلْ بِيَمِينِكْ دَایا ہاتھ سے کھانا کھا بچپنے میں تربیت ہو کہ بیٹے کھاتے وقت کھانا جس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے وہ دہنہ ہاتھ ہوتا ہے دہنہ ہاتھ سے کھانا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرنا آگے فرماتے ہیں کہ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكْ یہاں وہاں سے نہ کھا سامنے موجود جو کھانا ہے وہاں سے اٹھا اٹھا کر کے کھا اے بچے یا غلام اے بچہ اللہ کا نام لے کر کے کھا سامنے سے کھا اللہ کا نام لے کر کے کھا دایا ہاں سے کھا سامنے سے کھا حیط عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیح سل لینے کے بعد میرا معاملہ کیا تھا فَمَا زَالَتِلْكَ تِعْمَتِ بَعْدُو کہ نصیحت فرمانے کے بعد ہمیشہ میرے کھانے کا وہی طریقہ رہا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا تو تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اپنی اولاد کو ہم تربیت دیں تو دینی تربیت دیں دین کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ بتلائیں دین کے مطابق ہاتھ کھانے کیلئے استعمال کرنے کا طریقہ بتلائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے اسی طرح سے تربیت اولاد کے سلسلے میں جہاں اور بہت سارے چیزیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو توحید کا درس دیں دعوتیں توحید بچے کو دیں بتلائیں کہ توحید کے فائدے کیا ہیں توحید کے فائدے کیا ہیں اور شرک کے نقصانات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بخام کیا ہے اس کو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے اسے بتلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کیا کیا ہے سب اسے بتلائیں نفع کا مالک اللہ نقصان کا مالک اللہ عبادت کے لائق اللہ بچوں کے ذہن میں شروعی سے کہ مانگیں تو اللہ ہی سے مانگیں سوال کریں تو اللہ ہی سے سوال کریں یہ سب ایسے دروس ہے کہ اگر ان دروس کو بچوں کے ذہن میں شروعی میں بٹھا دیا جائے بچہ جب بڑا ہوگا عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوگا پھر عقیدے کے اعتبار سے جب مضبوط ہوگا تو بیداتو خورافات کا سیلاب آئے گا لیکن بیداتو خورافات کا سیلاب اس کے دل سے عقیدہ توحید کو بہا نہیں سکے گا آنیا چلے توفا چلے لیکن اگر عقیدہ مضبوط ہے عقیدہ مضبوط اگر ہے تو ایمان نہیں ڈگمگائے گا ایمان ان کا مضبوط رہے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نصیت فرماتے ہیں حدیث وَعَنِ اِبْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُمَا قَال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوما قال يا غلام اینی اعلمك کلمات احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجیده تجاہك اذا سألت فسأل الله واذا استعنت فستئن بالله وعلم ان الامة لبی اجتمعت على ان ينفعوك بالشئی لم ينفعوك الا بالشئی قد کتبه اللہ لک ولبی اجتمعو على ان يضروك بالشئی لم يضروك الا بالشئی قد کتبه اللہ علیك رفعات الاقلام وجفت السحوف رواہ الترمیدی فی ابواب صفت القیامة ترمیدی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما میں چھوٹا بچہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے یا غلام اے بچے انی اعلمو کا کلمات چند باتیں بتلانے جا رہا ہوں غور سے سننا بچہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمارے عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالی انما اس وقت بچے ہوتے ہیں اور دعوت توحید یا پھر درس توحید بچوں میں بٹھانے کے لئے سب سے عظیم حدیث بہترین حدیث ہماری ماں اور بہنیں اولاد کی تربیت میں بچے کے دل میں توحید کو مضبوط بنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں یہ حدیث ممید اور معاون ثابت ہوگی کہتے ہیں احفظ اللہ یا حفظ کا چند باتیں بتلانے جا رہا ہوں غور سے سننا اے بچے غور سے سننا احفظ اللہ یا حفظ کا اللہ کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا کیا مطلب کہ اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنا شریعت کے مطابق عمل کرنا شریعت کی حفاظت کے خاطر زندگی گزارنا اللہ کی قوانین کی پاسداری کرنا یا حفظ کا جب اللہ کی شریعت کی حفاظت کریں گے دین کے مطابق عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے گا بچے ہیں نصیحت کیا اللہ کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا آگے فرماتے ہیں اِفَادِ اللَّهَ تَجِدُحُ تُجَا حَق اے بچے اللہ کی حفاظت کرنا تم جہاں کہیں بھی رہوگے اللہ کو وہاں پاؤگے کیا مطلب کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا قوانین شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے زندگی گزارنا تم جہاں کہیں بھی رہوگے اکیلا نہیں ہوگے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی بچے ہیں اور کتنی پیاری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رہوگے رب کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نصیحت ایک ایسی نصیحت فرمائے ہیں جس نصیحت کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت نے بھلا دیا اور امت شرک و بدعات کے شکار ہو گئی اے بچے اذا سألت فسال اللہ سوال کرنا تو اللہ ہی سے سوال کرنا وَإِذَا سْتَعَنْ تَفَسْتَئِنْ بِاللَّهِ مَدَدْ مَانگنا تو اللہ ہی سے مدد مانگنا کتنی عظیم بات ہے ابھی چھوٹے بچے ہیں توحید کا درس دے رہے ہیں کہ اذا سألت فسال اللہ سوال جب کرنے کی نوبت آئے مانگنے کی نوبت آئے اللہ ہی سے مانگنا مدد جب زندگی میں کبھی بھی مدد مانگنے کی ضرورت آئے اللہ ہی سے مدد مانگنا ہم کیا پڑھتے ہیں سور فاتحہ میں اِيَّا کَنَا عَبُودُ وَإِيَّا کَنَسْتَعِنْ نماز میں اللہ کے گھر میں جا کر کے کیا حد کرتے ہیں اِيَّا کَنَا عَبُودُ وَإِيَّا کَنَسْتَعِنْ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھلا رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ سُوَالْ کرْنَا تو اللہ ہی سے سوال کرنا مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا اس کے بعد ایک زابطہ بتلا رہے ہیں ایک اصول بتلا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہے قیامت تک آنے والے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اصول کو یاد رکھ لیں بھٹکیں گے نہیں جادائے حق سے بھٹکیں گے نہیں سراتِ مستقیم سے بھٹکیں گے نہیں راہِ زلال کا راہی نہیں بنیں گے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیشہ جیتے رہیں گے اور جینہ کی کوشش کرتے رہیں گے کیا فرماتے ہیں اے بچے جان لے اگر ساری دنیا کے سارے لوگ مل کر کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تجھے نفع پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہاں فائدہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے کتنا عظیم عقیدہ ساری دنیا مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے بچے کو نسیت کر رہے ہیں اورے بچے اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تجھے ملیا میٹ کر دینا چاہے تجھے تباہ کر دینا چاہے تجھے برباد کر دینا چاہے ساری دنیا مل کر کے تجھے برباد نہیں کر سکتی ہے تجھے تباہ نہیں کر سکتی ہے تجھے ملیا میٹ نہیں کر سکتی ہے تجھے تحس نحس نہیں کر سکتی ہے مگر اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے نفع کا مالک بھی اللہ اور نقصان کا مالک بھی اللہ کس قدر بہترین نصیحت ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو فرما رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کو فرما رہے ہیں ابھی بچے ہیں لیکن توحید کا درس دے رہے ہیں اس کے بعد سے فرماتے ہیں روفیات الاقلام وجفت السحف قلم اٹھا لیے گئے صحیف سو گئے یعنی جو کچھ تقدیر میں ہونا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا ہے اور اب وہ صحیفیں بند ہو چکے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جامع نصیحت تربیت اولاد کے سنسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کو کریں کہ چند باتیں بتلانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سننا اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا اور ان ان چیزوں کی جانب توجہ دلاتے ہیں ابھی وہ بچے ہوتے ہیں لہذا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں جب بھی توحید کا درس دینے کی باری آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ کس انداز سے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ چھوٹے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ